موسیقی 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 مجھے 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 مارکنگ سے انشاءاللہ اس بات کی تھی گیا مارکنگ سے انشاءاللہ اس بات کی تھی گیا مارکنگ سے انشاءاللہ اس بات کی تھی گیا موسیقا 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 میں بھی جہائے ہیں جب بھی جہائے ہیں کہ جب جہائے ہیں کہ جب جہائے ہیں کہ کیا کر رہے تھے اس کا مطلب نہیں اس پر بیجے پی کو دیا نیکس ٹیم ہم کئی سا بھی کانگریس کو دیتے ہیں کئیوں لڑنا بولنے کا ہے یہ جو اٹیٹیوڈ ہے کانگریس والوں کے اٹیٹیوڈ جانا چاہیے افکورس بیجے پی والے بہت سے لوگ ہیں وہ فیلور کو لوگوں کو بتانے کا کام کانگریس والوں سے نہیں آنچہ ٹھیک آلی صدق صاحب میر صدق 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 جو چرا کرے اپنا روز سڑکوں پہ آگے سڑکوں پہ آگے وہاں پہ سوال سکا گیا جواب جا گیا جس طرح سے کہنا تھا وہ نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا دے دیکھیں رضا خطان صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں وہ بہت اچھے سوشنل ایکٹیوست ہیں انہوں نے مدد بڑے اٹھائے ہیں مگر لوگوں کا پرسپشن ہوتا ہے پروٹسٹ کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں جہاں پہ خوانین بنتے ہیں پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جس طاقت کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کاغریس پارٹی نے خاص طور پر راول گانڈی نے پارلیمنٹ میں یہ مدد اٹھائے یہ بے مثال ہے یہ اپوزیشن کا جو رول ادا کیا ہے اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا میں بتاتا ہوں ایک تو وہ جگہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو پبلک آویرنس پروگرامز کیے ہیں جو ریلیز کیے ہیں اور جن مددوں کو ریس کیا گیا ہے یہ میڈیا میں بھی کور آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مینسٹری میڈیا کے ذریعے اور ریلیز کے ذریعے یہ سارے مددیں اٹھائے گئے ہیں ہاں روڈ پہ آنے سے یہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ آم آدمی کو بڑی تکلیف دیتے ہیں جہاں جہاں روڈ پہ آنا تھا وہاں وہاں روڈ پہ بھی آئے ہیں مگر روڈ پہ آنے سے کہیں بھی روڈ پہ نہیں آئے آپ لوگ سو گئے تھے کہیں بھی روڈ پہ نہیں آئے روڈ پہ آنے سے آم آتیف ہوتی بولنے کا جو بات ہے وہ غلط ہے آم آدمی روڈ پہ آنے سے کتے کام ہوتے ہیں رزاق صاحب روڈ پہ آنا ایک ذریعہ ہے پبلک پروگرام سے ایک ذریعہ ہے اور سب میں اول جو ذریعہ ہے جہاں پہ میٹر کرتا ہے جہاں پہ فرق پڑتا ہے وہ ہے پارلیمنٹ اور اسم لیا اور آپ کو بہت بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ جس شدد سے کانگریس پارٹی نے اور بلکہ پورے یو پی اے نے مل کر جو آوازیں اٹھائی ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کوئی دی ہاں وہ جی ایسٹی کا معاملہ کیوں نہ ہو ہاں وہ ڈی مانٹائزیزن کا معاملہ کیوں نہ ہو ہاں وہ رفیل کا معاملہ کیوں نہ ہو کرپشن کا معاملہ کیوں نہ ہو آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے آپ کے پاس چاہید دو یا تین جسے مانٹائزیزن کا معاملہ کیوں نہ ہو ہاں وہ مانٹائزیزن کا معاملہ کیوں نہ ہو دیکھئے دو چیزیں ہیں یہاں پہ ایک اگر آپ جیسے رزاق صاحب بھی بولے عبدالرزاق صاحب بھی بولے کہ جو ناکامیاں رہی ہیں وہ روڈ پہ آنی چاہیے اب یہی بات میں بھی بولنا چاہتا ہوں تو کہ موڈی موڈی نہیں ہے یہ انڈی اے کی حکومت پہ جو ناکامیاں ہیں چونکہ موڈی صدر ہیں تو ظاہر ان کا نام روڈ پہ لائی ہے اور بحیثیت اپوزیشن یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک بتائے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کیا نہیں کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہم بتانا ضروری ہے کہ کیا نہیں ہو رہا ہے یہ تو ہمارا ایز این اپوزیشن یہ ہمارا فرض بلتا ہے دوسرا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں وہ منیفیسٹوں کے ذریعے جو ہے نا ہم لوگوں نے بتا دیا ہے اور جتنے بھی جو ہے نا پبلک اویرنس پروگرام سے پبلک پولوسیز کیسے ہو گئے جاب کرییشن ہو یا سیوٹی ٹو تھاؤزن کا معاملہ ہو یا ہر چیز چوہے نا پبلک ریلی سکترو بتایا جا رہا ہے مگر بیوی نیائے ساپ اسے سیکے ایک ایمٹی ان کی کارک کے اوپر بہت سے سوال ہیں کئی معاملے اس کو اماراواری کرنے والے میں دیکھیں بیوی نائک صاحب کی کام کے بارے میں کچھ حصہ تو جو ہے نا خود رزاق صاحب بتائیں گے رزاق صاحب جو ہے نا as a social activist کافی جڑے رہے بیوی نائک صاحب سے جو کام لینا تھا وہ بھی لیے ہیں وہ اقلیتوں کا معاملہ کیوں نہ ہوں fund utilization میں رزاق صاحب طبی کافی بڑا حاترہ ہے ماشاءاللہ minority fund disbursement میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں سب میں جو main important چیز ہے approachable ہے یہ سن رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایسا نہیں کہ سو فیصد کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے کوئی ساٹھ ہوتا ہے کوئی ستر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ساٹھ ستر بھی ایک بہت اچھا پرسنٹیج ہوتا ہے جو انہوں نے مکمل کیا ہے ٹھیک ہے اور جب ہی بھی ہم لوگ گئے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے کوئی فنڈز کے لیے کوئی ایشیوز کے لیے جو سوال انہوں نے پارلیمنٹ میں ریز کی ہے غالباً پانچ سو پرسک ہے و بی بنائیک کے لیے جتنا کام کر سکتے تھے کام نہیں ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا نیشنل مینیفیسٹو ہے تمہارا دسٹک میں تمہارے کیانڈیٹ کا مینیفیسٹو کیا ہے دسٹک میں کیا کرنا چاہتے تمہارے کیانڈیٹ کیا روڈ لانا چاہتے ٹرین لانا چاہتے ٹپلائٹ لانا چاہتے کیا پروڈیکٹ لانا چاہتے رہیچور کے لیے کہیں تو بھین آہا چھوٹا ہے نہیں نے ہے ہے موڈیو راہون موڈیو راہون کا موڈیو راہون کا موڈیو راہون کا الیکشن ہوتا تکیمپ کو چند نہیں دونوں الیکشن فیرین دے جیسا امریکہ کا ایلیکشن پورا کانسٹوشن میں تھوڑا چینجس لائکے پریسیڈنشل فارم اف ایلیکشن لانے کی تاریخ ہے کہ ایلیکشن چل رہا تھا موڈی یہ کریا رہا ہوں تھا تم کیا کرتے ہو ڈیسٹک کے لیے ایک ایمٹی کیا کر سکتا ابھی کیا ہے 2008 سے لے کر 2009 سے لے کر 2014 تھا کہ ایک ایمٹی تھا اس کا مو کوئی اپا بل کہ ایک ایمٹی تھا اس کو کوئی بھی دیکھیں ایسی پانچ سال چلے جہا ایمٹی کی بات تھی ایک ایمٹی لوگوں کی حالت تیسی ہے تو جو رورل کے لوگ رہتے ہیں ان کی بہت بری حالت تھی ابھی یہ ایمٹی ایک اچھی بات کیا ہے ایمٹی آپ کو مل سکتے ایک آفیس میں بیٹھ کے آپ کی بات سن ہennenی آپ کیا کرنا چاہ رہے آپ کے ایک صورت ایمٹی آپ کے ایمٹی ایک آدمی کا ایک میرا لگ رہتا ہے آپ کا لگ رہتا ہے آپ کا لگ رہتا ہے آپ کا لگ رہتا ہے ایک ایم پی کینڈیٹ ہونے کے لانتے رائچول ڈیسٹک کیا کرنا چاہتے ہیں اس تو بھی ایک ویزن رہنا چاہیے وہ ویزن بتاؤں لگ رہن کے لیے اچھا اگر یہ بولتے ہیں دو چیزیں آپ نے میری پوری بات سن لیجیے گا یہ بے شک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے یہ منسپالٹی کا یا اسمبلی الیکشن نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے ہم کو یاد رکھنا چاہیے یہ ایک نیشنل ایشو بھی ہے یہاں پہ جو ہے نا لوکل ایشو بھی مائنے رکھتے ہیں مگر اس کو صرف لوکل ایشو تک محدود کر دینا اور یہ بولنا کہ یہ موڈی کا اور راؤن کا الیکشن نہیں ہے یہ رائچور کا الیکشن ہے یہ بلکل سراسر غلط بات ہے یہ پورے ملک کے لیے الیکشن ہے یہ ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب آج خطرے میں اس کے لیے الیکشن ہے یہ عوام جو پریشانی میں پڑی ہوئی ہے اس کے لیے الیکشن ہے رضاق صاحب اس لیے میں بات سن لیجیے آپ پوری بات سن لیجیے رضاق صاحب آپ پوری بات سن لیجیے آپ روکو ایک سیکنڈ رکا پھر بولو دیکھیں میں آپ کی بات کاٹھا ہوں نہیں آپ میری باتیں صدیقی صاحب بات کریں صدیقی صاحب بات کریں رہی بات دوسری لوکل منفیسٹوں کی وہ بھی ہوا ہے ایک تو رزاق صاحب کافی آویر ہوں گے کہ ایک 2025 محیم بھی چلی تھی جس سے کی فیڈبیک لیا گیا تھا کافی لوگوں سے مجھے یقین ہے رزاق صاحب کی اس پر اصدار تھے اور دوسری بات میں دو پروکر دو پروگرام اٹنٹ کیا ہوں امپی صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو لوکل مدد ہے اب مثال کے طور پر ایک اوٹو نگر میں جو ہے نام نے پروگرام کیا تھا اس دونوں نے جو ہے نا آپ نے اس میں بولے ہیں ہاں می بھی it is not in a written format of course کبھی بھی ایک بات تو آپ جو بولے غلط بولے election شرف گنگا جمعنا تہذیب کا نہیں ہے election اورال ڈولپ رزاق صاحب میں نے بولا دو بات ہیں یہاں پہ میں نے اسی لیے بولا کیونکہ یہاں پہ مجھے سب بولا گیا یہ local election نہیں ہے امتیاز صاحب local بولے میں اسی بات کو ری بات کیا نہیں نہیں سنو کوسو بھی election جب چلتا ہے state election جو بھی body کا election چلتا ہے یہ parliament کا election چل رہا ہے تو national issues بھی رہتے local issues ڈالے 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 مونیر آباد رائلوے لائن ہے کوکپڑ کا ایمتی جو بھی اتنے سال ایمتی تھے وہ لوگ رائلوے لائن مونیر آباد سے لے کر سندنور تک لانے کی کوشش کرے آج گنگاواتی تک ٹرین بھی آ گیا ہمارے پاس ایمتی موسیقا موسیقی 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 آٹو نگر بنانے کی بات نہیں کیا میں آٹو نگر کے پروگرام کی بات کیا میں نے آٹو نگر بنانے کی بات نہیں کی پہلے آپ نے کہا کہ ائرپورٹ بنانے کے بارے میں ہاں ائرپورٹ نہیں تھا رائچور میں ائرپورٹ کی ایک ویجن تھا ائرپورٹ کا ایک ویجن تھا مگر آپ کو یہ بھی جھان میں رکھنا ہوتا ہے کہ ائرپورٹ کی وائیبلیٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے گلبرگا کا ائرپورٹ ابھی بھی بننے میں ہی ہے وائیبلیٹی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کی جو فنڈز ہوتے ہیں آپ کی جو ریلوے لائن کی بات کیے ایسا نہیں ہے کہ کام کمپلیٹلی رکا ہوا ہے رائچور گدوال ریلوے لائن بھی بنی ہے یہ بھی آئے گا موسیقی آپ جو ہے نا ایک آپ کو میں مثال دے رہا ہوں ایک پیرلیل مثال دے رہا ہوں کہ جب یہ بنا ہے تو یہ بھی یہی کانگریس کی حکومت میں بنا تھا جہاپر شریف صاحب منسٹر کے اس وقت جب سانکشن موسیقی 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 وہ وقت ہوں موسیقی 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 میں تو سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں میں اس پورا میں بیجے تکے کوئی نمائندے کیوں نہیں آئے بیجے تکے نمائندے کیوں نہیں آئے یہ بکل موڈی کے جیسے سب جو ہے نا جو جیسے ہمارے موڈی صاحب ہمیشہ جو ہے نا باگ جاتے ہیں یہ ایک کچھر بن گیا لگتا ہے بیجے کی کا موڈی کا موڈی یقین مانی ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہمارا اصلا موڈی کیوں پر بات کریں کیوں پر بات کریں میری بات سنو ڈی 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 ایک بیلڈنگ بنانے کے لیے منیمم چھ سال ٹائم لگتا یہ کوئی روڈ بنانے کا نہیں ہے ریزرویشن ایمپلیمنٹ کرنا ایک سنگل آرڈر میں پورے ڈپارٹمنٹ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن جب ڈپارٹمنٹ ایک وائلیشن کرتا آپ کی گورنمنٹ پاس سال آپ کی حکومت کی ایک سال سے آپ کی جو ایک بھی آپ پر ایک ایکشن نہیں ہے آس تک یہ کانگریس کا رضاق صاحب اب میں بولو رضاق صاحب ایک بات پوچھو ایک بات پوچھو سن لیجیے رضاق صاحب رضاق صاحب نے کریڈٹ دیا کہ 60% ایمپلیمنٹیشن ہوا جو کہ میں مانتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ 60% is a very good percentage میں رضاق صاحب سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ تیچر ہے ان کے کلاس میں کہ ہر سال ہر بچے پاس ہو جاتے ہیں ہر بچہ پاس ہو جاتے ہیں ہر بچہ پاس ہو جاتے ہیں نئی صاحب دیکھئے یہ وقت لگتا ہے پاس کرتے کرتے اور 60% جب رضاق صاحب خود مانتے ہیں کہ 60% implementation ہو گیا میں تو بولنا چاہتا ہوں we deserve accolades ٹھیک ہے social activist ہے بیشک آپ جو ہے نا 70% کرنے کے لئے آپ کو صاحب آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ہری بارہ ساڑھے بارہ ہزار زمانے ہیں ہندوستان میں ساڑھے بارہ ہزار زمانے ہیں ستر سال کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ جب 60% بولتے ہیں I will take that as a credit I will take that as a credit یہ اچھا کا ہوا 60% آپ بھی مانتے ہیں رضاق صاحب آپ پیچھے رہے ہیں سب بچے پاس نہیں ہوتے ایک سا آپ یہ سوچیں آپ implementation کی کسی بھی policy implementation میں وقت لگتا ہے آپ یہ جو جملے بولتے ہیں نا آپ یہ جو جملے بولتے ہیں نا یہ جملے مد بھئیے ٹھیک ہے یہ کسی اور کیا جیت ہوگی صدقی صاحب سے صاحب سے صاحب جی بلکل جیت ہوگی انشاءاللہ رائچور تو ڈیفنیٹلی ہم اچھے مارجن سے جیت رہے ہیں کرناٹکا میں کی جو ہے اٹھائیس میں سے ہم لوگ امید کر رہے ہیں 22 سے 24 سیٹس ہم جیتے ہیں گے اور پورے ہندوستان میں کانگریس اور یوٹی ایم ملکے انشاءاللہ حکومت بنا رہی ہے دوہزار انیس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ دیکھنٹلی دوہ موسیقی موسیقی موسیقی